اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک وائرس سے انفیکشن ہوتا ہے وائرس ایک ایسا جراسن ہے جو اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ آپ اپنی آنگ سے دیکھ نہیں سکتے بس مایکروسکوپ سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے کرونا وائرس سے جو مریض خانسنے اور چھینکنے سے دوسروں تک بھی یہ بیماری کو پھیلا سکتے ہیں اگر اچھا وینٹلیشن جو ہم گروس وینٹلیشن کہتے ہیں اگر وہ نہ ہو تو اکثر ہی بیماری بہت تیزی سے وائسے جگہ پھیل سکتی ہے اور نہ بس اس ہوا سے یہ وائرس جو ہے آپ کے جسم کے اندر انٹر ہو سکتا ہے بلکہ ان کے جو آس پاس جو کسی ڈور کے جو نوب رہتا ہے اس کو چھونے سے یا ان کے کامن آپ جو اگر پیٹ شیٹ یا بلینکٹ بھی یوز کریں تو اس سے بھی آپ کو پھیلنے کے چانسز رہتے ہیں اسی لیے بار بار آپ سے کہا جاتا ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے سابون کے ساتھ اپنا ہاتھ دھوتے رہیں بار بار دھونے سے جو ہے یہ انفیکشن ہونے کے چانسز بہت کم رہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو اکثر آپ نے پڑھا ہوگا سوشل یا فیزیکل ڈسٹینسنگ کے بارے میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا تو فیزیکل ڈسٹینسنگ مانے آپ جب بھی کوئی کسی سے ملے یا کسی سے بات کر رہے ہو تو تھوڑا ڈسٹینس سے آپ کو بات کرنا چاہیے سو اسے جو ہے یہ انفیکشن پھیلنے کے چانسز جو ہے بہت کم ہوتے جاتے ہیں کرونا ویرس انفیکشن جو ہے آپ یوجلی جو ہے فیپڑوں سے یہ وائرس جو ہے جسٹینسنگ کے اندر انٹر ہوتا ہے اسی لئے آپ کو بار بار ماسک پہننے کی سلاح دی جا رہی ہے اور جیسے یہ ماسک پہنتے ہیں تو آپ دوسروں کو بھی انفیکشن پھیلانے سے روک سکتے ہیں اور خود بھی انفیکشن ہونے سے بچ سکتے ہیں اس لئے ماسک کا استعمال کرنا بہت ہی ضروری ہے اس بیماری کا ٹانسویشن روکنے کے لئے تو جیسے یہ وائرس اپنے جسم کے اندر جاتا ہے تو اکثر لوگوں کو بخار رہتا ہے میجورٹی جو بھی پیشنٹ ہم دیکھتے ہیں تو ان میں بخار رہنا بہت ہی کامر رہتا ہے اس کے ساتھ جو ہے خانسی بھی رہ سکتی ہے کبھی کبھی گلے میں خراش ہو سکتا ہے آنگ ہاتھ میں درد زیادہ درد ہونے کے بھی چانسے رہتے ہیں اور اگر انفیکشن تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے تو ان کو اکثر جو مریض ہیں ان کو سانس انے کی تقلیق بھی ہو سکتی ہے تو اسی لئے آپ سے اکثر ہم لوگ کہتے ہیں ڈاکٹرز اکثر پیشنٹ کو یہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی بھی کسی کو سڈنلی بخار شروع ہو گیا ہو اور دو تین دن تب بخار لگاتا رہے تو ان کا علاج میں آپ دیر ہی نہ کریں ان کو امیڈیٹلی ہاؤسپیٹل آسپاس جو بھی ہاؤسپیٹل آپ کو آپ جانتے ہو یا جہیں کہیں بھی رہتے ہو اگر آپ ان کو امیڈیٹلی ایک ڈاکٹر کے پاس لے کے چلے گئے تو ڈاکٹر آپ کو دیکھنے کے بعد آپ کا آسسمنٹ کرنے کے بعد امیڈیٹلی آپ کو آگے کیا کرنا ہے وہ لوگ بتا دیں گے تو اسی لئے زیادہ ویٹ کر کے گھر پر رہنے سے کوئی آپ کو فائدہ نہیں ہوگا فائدہ اسی میں ہے کہ آپ امیڈیٹلی اگر یہ سنٹرن سے شروع ہو گئے تو آپ جلد سے جلد ڈاکٹر کے پاس جا کے سلال لیں تو یہ بیماری جو ہے ہر ایج گروپ کو افیٹ کر سکتی ہے چاہے چھوٹے بچے ہو چاہے بوٹے ہو چاہے کام عمر نوجوان ہو کسی کو بھی یہ بیماری ہو سکتی ہے لیکن اس بیماری میں اکثر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جو بھی زیادہ بوٹے ہو جو ساٹھ ستر سال کی عمر سے زیادہ ایج والے ہو یا جو جن کو بی پی کا پرابلم ہو یا شگر ریلیٹڈ پرابلم ہو یا کیڈنی ٹیجر پرابلم ہو تو ان لوگوں میں یہ بیماری کے چانسز تھوڑے زیادہ رہتے ہیں کامن پوپیلیشن سے اور ایسے لوگوں کے لیے بیماری علاج میں دیری بیپل ہی نہیں کرنی چاہیے اگر ایسے لوگوں کو ایسے فیور یا کاف یا سانس کی تکلیف شروع ہو رہی ہو گھر میں آپ کو تھوڑا وہ بیمار لگ رہے ہو تو جلد سے جلد ان کو ہاؤسپیٹل لے جا کے یا کسی بھی ڈاکٹر کے پاس لے جا کے دکھانے میں ہی ان کی بھلائی ہے ٹیسٹنگ کے لیے اپشنز ابھی پہلے سے اگر آپ دیکھیں تو آپ اپشنز بہت سی زیادہ ہیں آپ چاہے گورنمنٹ سے جو فیور کلینک بنائی ہوئی ہے بی بی ایم پی کے ہر ایک علاقے میں جو ہے مہانگر پالیکی کے جو فیور کلینک بنائے گئے ہیں جس میں آپ ایمیڈیٹلی جا کے آپ کی جو کمپلینٹس ہیں خانسی بخار جو بھی ہے آپ کو آپ ان کو بتا سکتے ہیں وہاں پہ ڈاکٹر آپ کو دیکھیں گے اور پھر یہ ڈیسائٹ کریں گے آپ کو ٹیسٹ کرانا چاہیے یا نہیں اور ابھی ٹیسٹ بھی آپ کو اگر گورنمنٹ سے آپ کرا رہے ہیں تو فیور کلینک میں ہی آپ کو ٹیسٹ کرانے کے ابھی پورا سیٹ اپ کیا گیا ہے تو آپ کو ٹیسٹ کے لیے بھی یا اگر آپ دوسری جگہ بھی کرا رہا چاہتے چاہے پرائیوٹ لاب میں بھی ابھی یہ ٹیسٹ سب جگہ آویلیبل ہے اور بڑے ہاؤسپیٹل میں بھی آپ کو پریوٹ ٹیسٹنگ کی ابھی آپشن ہیں آپ کے پاس تو جو بھی آپ کو نزدیک لگے جو بھی آپ کو easy لگے ٹیسٹنگ کے لیے آپ وہاں پہ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں تو یہ ٹیسٹ جو ہے اس میں آپ کے دو جگہ سے سیمپل لیا جاتا ہے ایک ہے نارک سے اور ایک اور جو ہے آپ کے حلق پہ سے جو سویب لیا جاتا ہے جس کے جو وائرس جو ہے اکثر اسی سیمپل میں پایا جاتا ہے تو یہ جو ٹیسٹ آپ کو کریں گے ٹیٹمنٹ اس بیماری کے ٹیٹمنٹ کے اعتبار سے اگر آپ شاید چار مہینے پہلے دیکھیں اور آج دیکھیں تو بہت زیادہ فرق ہے آج اس بیماری کا جو جو کچھ بھی اس کا سپورٹیو جو ٹیٹمنٹ ہم دے رہے اس میں بہت فرق ہے اور بہت سے نئے ایسے دوائی بھی آئی ہے جو اکثر ٹیٹمنٹ میں ہیلپ بھی کر رہے ہیں بہت اچھے پرسنٹیج سے لوگ اس میں جو امپرومنٹ دکھا رہے ہیں تو ٹیٹمنٹ کا جو سب سے بہت سیریل سٹیٹ میں ہاپ پیڑ کو جا رہے ہیں تو اس کے وقت میں آپ بتا رہا تھا کہ جیسے آپ کو شروع ہو جائیں بہت 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 اچھا رہتا ہے بہت میں بہت بار ایسے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ گھر پہ ہی جو بھی من میں آئے وہ ٹیبلٹس لے رہے ہیں فون پہ بات کر 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 ٹیٹمنٹ ڈاکٹر سے لے رہے ہیں فون پہ بھی اگر آپ لوگ ڈسکس کر رہے ہیں ڈاکٹر سے ایک دن یا دو دن تک آپ لوگ ٹیٹمنٹ لے کر دیکھ سکتے لیکن اگر ایمپرویمنٹ نہ ہو تو خود ہسپیڈل جا کے دکھانے سے آپ زیادہ پائدہ ہوگا ٹیٹمنٹ میں دیر ہی نہیں کرنی چاہیے سب سے ایمپورٹنٹ پارٹ ہے ہم لوگ پیپر اور اخبار میں بھی دیکھ رہے ہوں زیادہ تر آپ کو بس نیوز ایسی بتائی جاتی ہے کہ سب لوگ گھبرا جاتے ہیں اور ڈر جاتے ہیں لیکن یہ نہیں بتا جاتا کہ بیماری ہونے کے باوجود کتنے لوگ اس میں ایمپرویو ہو رہے ہیں وہ آپ کو نہیں بتائی جاتا ہے بہت سے ایسی بھی ہے کہ زیادہ عمر ہونے والے بھی کئی بار ایمپرویو منٹ ہو جاتا ہے جو کبھی بی پی شگر ہونے کے باز اگر بی پی کنٹرول میں نہ ہو شگر کنٹرول میں نہ ہو بہت لوگ کو ہرا دیتے ہیں تو ان میں سب یہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ انہوں نے treatment جو ہے ایمیڈیٹ شروع کیا تھا تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے آپ سب لوگ کو معلوم ہونا چاہیے ایک اہم مسئلہ یہ بیماری کو لے کر یہ ہے یہ سوشل سٹگما جو ہے بہت سی زیادہ ہوا ہے نیوز پیپرز اور سوشل میڈیا میں بھی بیماری کے بارے میں اتنا سارا تحشت پھیلائے جا رہا ہے کہ لوگ گھبرا جا رہے ہیں لوگ ہسپیٹل سے جانے سے روک اپنے آپ کو روکتے ہیں لوگ اپنے جو تکلیف ہیں وہ بتانے سے بھی ڈرتے ہیں اس لیے کیونکہ ایک تو یہ بیماری جلدی سے پھیل سکتی ہے اور دوسری بات اس وجہ سے ہے کیونکہ اس میں گورنمنٹ کے جو رول بھی ہیں یہ بیماری کو لے بہت سخت ہے تو گورنمنٹ کا جو بھی کوشش گورنمنٹ کر رہی ہے وہ اس بیماری کو روپنے کی ہے تو آپ اکثر دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ بیمار ہونے کی وجہ سے اکثر وہ جو ایریا ہے وہ سیل کر سکے بیماری کنٹرول کرنے کے لئے جو ہے زیادہ تعداد میں لوگ جم روکنے سے ہی یہ بیماری کو کنٹرول میں لائے جا سکتا ہے اکثر یہ بیماری کے آوٹ بریگ بھی جو دیکھے گئے تھے وہ ایسے جگہ پہ ہیں جیسے بڑے مارکیٹس ہو یا بہت زیادہ زیادہ لوگ جم رہے ہیں بہت زیادہ بھیڑ میں یہ بیماری بہت تیری سے پھیلتی ہے تو اس کے وجہ سے گورنمنٹ کے جو بھی سٹیپس لئے گئے ہیں لوگ ڈیلیٹیڈ یا سیل ڈیلیٹیڈ اسی کے وجہ سے ہیں لیکن لوگوں کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ بیماری کسی کو بھی ہو سکتی ہے یہ کسی بھی لیول کے لوگ ہو کوئی بھی ہو بڑا ہو چھوٹا ہو امیر ہو غریب ہو اس میں کوئی بھید بھاو نہیں کرتا ہی بیماری تو آپ سب کو یاد رکھنا چاہیے جیسے بتا رہا تھا لوگ اپنی پریشانیاں بتانے سے ڈر گئے ہیں تو آپ اگر اپنے رشتدار یا کوئی بھی آس پاس کے جو لوگ ہیں اگر کوئی بیمار لگ رہے ہیں یا کوئی بیماری کے بارے بتا رہے ہیں تو آپ ان سے بات کریں اور ان کو جلد سے جلد ہسپیٹل جا کے اپنی بیماری کا علاج نینے کے لیے بتائیں کیونکہ جیسے بتا رہا تھا سب سے ایمپورٹنٹ جو ہے اس میں ٹائمنگ ہے جب یہ بخار شروع ہوتا ہے یا جب خانسی تھوڑی زور ہو جاتی ہے تو جلدی سے ریکووری بھی ہو جا سکتی ہے ایک اور بہت اہم مسئلہ یہ آکسیجن سیلنڈر ریلیٹیڈ ہے کوئی ہوتا جاتا ہے یہ رائٹ سیٹ پہ جو آپ فوٹو دیکھ رہے ہیں وہ پلس آکسی میٹر کی ہے تو پلس آکسی میٹر سے ہم جسم کے اندر جو بھی آکسیجن لیول ہے وہ ہم مونیٹر کرتے ہیں تو ہسپیٹل پہ بھی آکسیجن مونیٹرنگ ایمپورٹنٹ رہتی ہے اور گھر پہ بھی اگر اس کا استعمال کر سکتے ہیں تو میلی آکسیجن مونیٹر کرنے کے لیے ہی رہتی ہے اکثر لوگوں کو فون آتے ہیں یا کال پہ آرہے ہیں اور سوشل میڈیا پہ بہت سارے میسیجز آرہ ہیں کہ کہ کوئی پیشنٹ جو بیمار ہے اور جو سانس کی تکلیف سے ہے اس کا آکسیجن لیول تھوڑا لو ہو گیا ہے جس کے وجہ سے آکسیجن سیلنڈر کی ضرورت پڑ رہی ہے تو بہت سارے ہمارے بھی ایسے ایجنسی ہیں جو آکسیجن سیلنڈر جو لوگوں تک پہنچانے کی انہوں نے ذیمہ داری اٹھائی ہے تو یہ ہے کہ وہ مین آکسیجن جو ہم لوگ گھر آپ پہ دے رہے ہیں اس لیے ہے تاکہ آپ لوگ کیونکہ بیٹس کی بہت بار ایسے ہوتا ہے کہ بیٹ امیڈیٹل نہیں ملتی آپ جو جہا دان جات ہیں وہاں پہ شاید آویلیبلیٹی نہیں ہو ہو کیونکہ بہت اچھا اوپشن رہے گا اگر اس وجہ سے اگر بیٹ آویلیبل نہ بھی ہو تو گھر پہ آپ آکسیجن ان کو continue کر سکتے ہیں لیکن اگر آکسیجن کی لیویل آکسیجن دینے کے بعد بھی کم ہوتے جا رہی ہو تو پیشن کو امیڈیٹل ہوسپیٹل میں ایڈمیشن کرنا بہت ہی امپورٹنٹ ہو جاتا ہے اور سیکنڈ بات میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ پیشن اگر سانس کی تک اگر اگر شروع ہو گئی اور اگر آپ آکسیجن ان کو سٹارٹ کر سکتے ہیں گھر پہ ہی اس دوران ان کو ٹیسٹ بھی کرانا بہت ہی ضروری ہوتا ہے تو مین آکسیجن دینے کا مقصد ہے اگر اگر بیڈ اویلیبیلیٹی کے لئے آپ کو ٹائم ملتا ہے دوسرا جو ہے ٹیسٹ کرنے کے لئے آپ کو ٹائم ملتا ہے تو اکثر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کسی کو کوویٹ کا سوائب ٹیسٹ کروا دیں اور اگر وہ پوزیٹیو نکلتا بیڈ اویلیبیلیٹی بہت جیدہ ہے آن لین آپ کو مانیٹر کرنے بیڈ اویلیبیلیٹی آن لین بھی آپ چیک کر جو ہے ہوسپیٹل میں بھرتی کرا سکتے ہیں یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے بہت جگہ یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ بس آکسیجن لے کے گھروں پہ رک رہے ہیں اور ایسے ہوتا ہے کہ برابر ٹھیک سے مانیٹر گھر میں نہ ہونے کی وجہ سے بہت ہی لیٹر ہوسپیٹل آتے ہیں تو اگر ویسے پہنچتے ہیں تو پیشنٹ کو کبھی کبھی وینٹلیٹر کی بھی ضرورت لگ سکتی ہے اور ٹریٹمنٹ میں بہت مشکل ہو اگر آپ کر رہے ہیں تو اچھے بات ہے ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ بس آکسیجن سٹارٹ کر دیا ابھی سب ٹھیک ہو جائے گا وہ آئیٹیٹیوڈ نہیں رہنا چاہیے تو ٹیسٹنگ بہت اہم ہے ٹیسٹنگ کرانے کے لئے سورج چکل دیکھ جو بھی یہ ٹیسٹ کے ذریعے میں لوگوں تک یہ بات پہنٹانا کرتا ہوں کہ کوویڈ نائنٹین وائرس انفیکشن کو پھیلنے سے ہمیں روکنا ہے جیسے میں بتا رہا تھا اگر جب تک آپ ضروری بہت ضروری نہ ہو گھر سے نہ نکلے خاص توجہ بذرگوں اور بچوں کے لئے ہیں جو اگر ہے یہ بیماری سے ریکووری بھی جل سے ہو سکتی ہے تو ٹریٹمنٹ لینے میں دیر نہ کریں یا اگر کوئی گھر پہ بیمار ہو یا آپ کی کوئی پڑوس میں بیمار ہو تو ان کو بھی یہ سلاح دیں کہ جل سے جل ٹریٹمنٹ لیں اور کنگی نظری کے ہسپیٹل میں جا بتائیں ڈاکٹر سے سلاح لیں اور اس کے مطابق ٹریٹمنٹ لیں اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگوں میں بہت زیادہ دھر اور خوف بیٹھ گیا ہے اس بیماری کو دیکھ کر سوشل میڈیا اور نیوز میں سب دیکھ کے لوگ بہت ڈر گئے ہیں تو اس دھر کو بھی ہمیں بلکل نکالنا ہے جب تک یہ ڈر کم نہ ہو لوگ ٹھیک ٹھیک سے نہیں لیں گے اور یہ بیماری جو ہے پھیل پیل جائے گی اس لیے در اور خوف کو پوری طرح سے میٹانا ہے لوگ ڈرتے ہیں کہ کوئی کوئی افیشل گھر آئیں گے پھر دھر سین ہوگا اور لوگ کیا سوچیں گے کنکہ ایمبلنس میں شاید جانا پڑے گا یہ سب جو خوف ہیں ان کو دل سے نکالنا چاہیے یہ سب جو بھی گورنمنٹ کے طرف سے جو بھی سٹیپ لیے گئے ہیں وہ ہے اس بیماری کو جل سے جل ٹھیک کرنے کے لئے نہ کہ بھی بیماری سے گزر رہے ہو یا کوئی تکلیف سے گزر رہے تو ان کا ساتھ دے ان کے ساتھ بد سلوکی نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان کا ساتھ دینا چاہیے اگر ایک کا ایک ہم لوگ ساتھ دیں گے تو ہی اس بیماری سے جل سے جل انشاءاللہ چھوٹکارہ بھی مل سکتا ہے تو اپنے رشتدار یا جو بھی حباب ہیں ان تک کے بعد پہنچائیں اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو بھی شیئر کریں جزاک اللہ ہو خیر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ